نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم نقول لجہنم هلم تلأتے وتقول هلم مزید صدق اللہ مولانا العظیم پارچبیس سور قاف رکوتین آیات تنبر تیس تا پین تیس آیات مذکورہ میں بقیہ واقعات ہے بقیہ واقعات کا بیان ہے محشر کا تذکیر بمعباد الموت کے احساس پر کہ ان لوگوں کو وہ دن دلائے یاد دلائے کہ جس دن ہم دوزخ میں کفار کو داخل ہونے کے بعد دوزخ سے کہیں گے کہ حلم تلقتے کیا تو بھر گئی ہو تو دوزخ کہیں گے کہ حلم مزید کچھ اور بھی ہے جہنم سے یہ سوال یا جہنم سے یہ پوچھنا شاید کفار کو مزید درانی کیلئے ہو اور زیادہ درانی کیلئے ہو کہ دوزخ کا عذاب سن کر کہیں گے کہ ہم کیسے غزب کے ٹکانے پر پہنچے ہیں جو سب کو کانا جانت چاہتا ہے اور سب کو کار رہے ہیں اور مزید ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں جہنم کی طرف سے حلم مزید کا جو جواب بھی غالباً اسی غیظ و غزب کا مظاہرہ ہے اور سور ملک میں ہیں جہنم کی مزید فرمیش جو ہے مطالبہ یہ غزب اور غصہ غیظ کی بنیاد پر ہوگی دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا اب جہنم کا بر جانے کا ذکر ہے یعنی جہنم کو میں بر دوں گا جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے جہنم کو برنے کا ذکر ہے تو حلم مزید سے یہ متعارض اور متصادم اور منافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ سابقا جنات اور انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کا ہے ڈالے جائیں گے اور جہنم یہی کہتا رہے گی کہ کہتا رہے گا کہ حلم مزید اور بھی مزید چاہیے آیات نمبر اکتیس میں جنت کا بیان ہے کہ متقین جنت کے قریب کر دی جائے گی وہ جہنم کا ذکر بندہ کرتا ہے بندے کا جسم لرستا ہے اور وہ گفتگو بندے کے لئے مشکل ہوتی ہے اب جنت تو جنت ہے تو جنت متقین کے لئے قریب کر دی جائے گی اور جنت سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں رہیں گے غیر بعید ان کو زیادہ دور نہیں رہیں گے اور متقین کو کہا جائے گا کہ وہ چیز یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے بئی عنوان وعدہ کیا گیا تھا اور وعدہ کیا جاتا ہے اور یہ ہے لکل اواب حفیظ اواب کا معنی ہے رجوع کرنے والا اور مراد وہ شخص ہے جو معاسی سے معاسی سے رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور ان گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اواب وہ شخص ہے جو ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کے مغفرت مانگے اور ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اواب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنے مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھے یہ دعا یہ ہے کہ اللہمینی استغفیروکا ممہ اصبتو فی مجلس حاضر وللہ الحمد وللہ الحمد اللہ پاک اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور اللہ ہی حمد اللہ ہی کے لئے حمد و سنا ہے ہاں تفصیل دعا یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہمینی استغفیروکا ممہ پاک ہے اللہ کی ذات اور اللہ ہی کے لئے حمد و سنہ ہے اور میں مغفرت مانگتا ہوں اس برائے سے جو اس مجلس میں میں نے کی ہے عدیش شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ رہے اللہ تعالیٰ ان کے وہ سب گناہ معاف فرماتے ہیں جس مجلس میں وہ سرزد ہوئے ہیں دعا یہ ہے یعنی یا اللہ تو پاک ہے تیرے لئے حمد و سنہ ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے تو سب کچھ جانتا ہے اور میں سب کچھ پر اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں حفیظ کا امانہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے اور ایک روایت میں حفیظ کا امانہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یہ منقول ہے کہ ہوا الحافظ لعمر اللہ یعنی جو اللہ کے اخکامات کو یاد رکھے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں چار رکعت اشراق پڑھ لے وہ اواب ہے وہ حفیظ ہے کذاف الخرطبی بہرحال سب اقوالٹیک ہے خوف خدا اندی ہے اس میں استغفار ہے توبہ ہے رجوع ہے خشیت الہی کا انصر اور عمل دخل ہے دعا میں لفظی طور پر کہ من خشیر رحمان ابی الغیب جو غیب میں اللہ سے ڈرتا ہو اور پھر وجاء بقلب منیب ابو بکر والراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عدب کو ہر وقت مستحضر رکھے اللہ تعالیٰ کے سامنے توازو اختیار کرے عاجزی اختیار کرے اور اپنے خواہشات جو ہے وہ چھوڑ دے تو بروز قیامت یہ اواب حفیظ منیب کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا یعنی اہل جنت ہر وہ اہل جنت کو ہر وہ چیز ملے گی جس کے وہ خواہش کریں گے یہاں تک کہ سیدین ابو سعیدین الخدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کسی شخص کو اولاد کے خواہش ہوگی تو حمل وضع حمل پھر بچے کا بڑھنا سب ایک ساتھ میں ہوگی وَلَدَيْنَا مَزْید اور ہمارے پاس الہی نعمتیں اور بھی ہے اور اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں جو انسان کے خواہ مخاطر میں بھی وہ مگمان میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ کی دیدار جو ہے وہ بھی مقدر ہوگی اور اللہ کی زیارت تو بڑی بات ہے یوما نقولو لجہنم جس دن ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے حلم تلق تے کیا تو بھر گئی ہو وَتَقُولُوَ اور کہیں گی حلم مزید کیا کچھ مزید ہے وَعُزْلِ فَتِلْ جَنَّتُ اور قریب کر دی جائے گی جنت کو للمتقینہ پریزگاروں کو پریزگاروں کے لئے غیر بعید وہ دور نہیں ہوگی حَذَا مَا تُعَادُونَ یہی ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا لِكُلْ اَوَّا بِنْ هَرْ رُجُوع کرنے والے کے لئے حَفِيظٍ حفاظت کرنے والے کے لئے من خشی الرحمنہ جو ڈرتا ہے الرحمن سے بالغیبی دیکھ بغیر غیب میں وَجَا عَوَرْ آَيَا بِقَلْبٍ سَلِينَ دِل کے ساتھ رجوع کرنے والا اُرْخُلُوَهَا تم داخل ہو جاؤ اس میں بِسَلَامٍ سَلَامَتِ سِذَلَكَ يَوْمُ الْخُلُو دِ یہی ہے دن ہمیشہ رہنے کا لَهُمْ ان کو ملے گا مَا يَشَاعُونَا جو کچھ وہ چاہیں گے فیہا اس میں وَلَدَيْنَا مَزْد اور ہمارے پاس تو اور بھی زیادہ ہے اور بھی اللہ کی انامات اور احسانات ہے اللہم ربنا تقبل منا اِنَّكَانْتَ السَّيْمُوا الْعَلِمُ وَعَلَيْنَ یا مَوْلَانَا اِنَّكَانْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمَ اللہ موفقنا لما تحب وطردہ استغفر اللہ ربی من كل ذمین وطبئ لئے وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآل وصحابی اجماعی